اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو موزید سامین میں ایڈوکیٹ بورتزا زیدی یوٹیوب کے اوفیشل چیجل سے آپ سے مخاطب ہوں آج ہم شروع کرتے ہیں چیف جسٹس پاکستان نے جوڈیشل کونسل کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو ہے وہ سینٹ سے شبلی فراد صاحب اور قومی اسمبلی سے عمر اییوب صاحب کو نامزد کیا گیا ہے اور علاویہ کے جو ہے اس کا سپیکر قومی اسمبلی نے بھی کر دیا ہے چیف جسٹس پاکستان نے لاہور آئی کورٹ میں جیل رسانس کمینٹی کا اجلاس طلب کیا تھا اور اس میں بران کو ہی دہت کی گئی ہے کہ وہ پجاب میں ساری جو جیل ہے ان کا معاینہ کر کے وہاں ایک صفارشات جو ہیں وہ مرتب کی جائیں تاکہ ان جیل کی جو ہے جو ہے قیدیوں کی بہتری کے لیے کوئی آمور تیہ کیے جائیں کمیٹی میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو رکن نامزد کیا ہے اس کمیٹی میں وہ ختیجہ شاہ صاحبہ ہے جنہوں نے کافی لمبی جیل بھی کٹی ہے گشرا بی بی کی زمانت ہو گئی تھی لیکن اب حکومت نے اس زمانت کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے اگلی جو خبر ہے وہ لاہور بار اسیسیشن نے بھی چھبیس وی آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ اسلام آباد میں چیلنج کر دیا ہے اور مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ وقلہ نے عدلیہ کے حق میں تحریک چلانے کا بھی اعلان کر دیا ہے جس کا آغاز ثوابی کے پیکے سے ہوگا محترم سامین آج کیا ویلو ختم ہوا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین اللہ حافظ